ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں ڈبنیت سنبادبا آج ہم آپ کو جس شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں وہ شخصیت چانک کے کہی جاتی ہے چاہے بات دلی کے انہا آندولن کی ہو اس کے بعد دلی میں بھاجپا اور کانگریس کا وکلپ بنی ایک نئی پارٹی کی نیتیوں کو لے کر ہو یا پھر اس کے بعد دلی کے سرکار اور رب جے کسان نام کا ایک آندولن آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں یوگندر یادر جی سے یوگندر جی سواگت ہے آپ کا ہماری اس خاص کاریکٹر میں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ سے رہیے چانک کے وغیرہ بڑی اونچی باتیں لگتی ہیں مجھے ہمیشہ سن کے ہنسی آتی ہے تو کوئی سچائی نہیں ہے ایک تھنگ ٹینک آپ کہے جاتے تھے دراصل کیا ہوتا ہے کہ شاید تھوڑا ادارتا ہوتی ہے لوگ باہر سے دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ پروفیسر آدمی یہ سب کام کرتا ہوگا ہمیشہ دیکھیں کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے ایک ٹیم کرتی ہے سب لوگ مل کے کرتے ہیں کوئی وکیٹ کیپر ہے کوئی باولنگ کر رہا ہے تو یہ بہت بڑے بڑے ویشیشن لگ جاتے ہیں جو مجھے لگتا ہے سچ نہیں ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے خاص کارکر میں اگر بات کریں آپ کی جو ایک مہم چلی ہوئی ہے سب سے پہلے جائے کسان آندولن جو کی لگ بھگ لگ بھگ چار مہینے پہلے آپ نے اس آنسدوں کو نمک کی تھیلیاں بھی باٹی کہ جو کسانوں کا کرج ہے وہ چکائی اس نمک کو ادا کریے اس کے ساتھ نمک حلالی کریے تو کیا وہ آندولن کتنا آگے تک بڑا ہے اور اب یہ جو سوراج ابھیان کی آپ شروعات کرنے جا رہے ہیں سیلف گورننس جس کے شروعات آپ نے کر بھی دی ہے برنالہ سے اس کی روپ ریکھا کیسی ہے اور کیوں اس کی ضرورت آن پڑی آج ہم نے جو مارچ شروع کیا ہے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج کسان کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ سیزنل اس سال میں کوئی پرابلم آگئی ہے کوئی اس سال سنکٹ آگیا ہے آج اس دیش کی کھیتی کسانی سنکٹ میں ہے کوئی کسان یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں اپنے بچے کو کسان بناوں گا کسان کو پتا ہے کہ کھیتی گھاٹے کا دندہ ہے اور کوئی اس میں رہنا نہیں چاہتا پارٹیاں کسانوں کا نام ہر کوئی لیتی ہیں بوٹ کے ٹائم ہر ایک کو کسان یاد آ جاتا ہے لیکن ایک بار کرسی پہ بیٹھ جائیں پھر فیکٹری والے دکھائی دیتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر دکھائی دیتے ہیں انڈسٹلس دکھائی دیتے ہیں بزنسمن دکھائی دیتے ہیں کسان دکھائی نہیں دیتا اور کسان کی آواز اگر اٹھانی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کسان کو سنگھرش کے لیے جمین پہ اترنا ہوگا سڑک پہ اترنا ہوگا اسی لئے ہم بھی ٹائمٹر لے کے سڑک پہ اتر دی ہیں برنالا سے چلے ہیں سنسط تک جائیں گے گاؤں گاؤں سے کھیت کی مٹی لے رہے ہیں اور ہجاروں گاؤں کی مٹی آ چکی ہے اس مٹی کو لے کے سنسط کے سامنے جائیں گے ان سانسطوں کو یاد دلائیں گے کہ دیکھو تم بھی اس مٹی سے آئے ہو یا تو اس مٹی کا مان رکھو نہیں تو یہ پبلک جو ہے نا مٹی میں ملا دے گی لیکن سانسطوں کو تو نمک دے کر کے بھی آپ نے کہیں نا کہیں چیتایا تھا کہ اس نمک کا حق ادا کر دو بلکل ہم نے تب شروع کیا تھا جیسے ہی موڈی جی والا لینڈ ایکٹ آیا تھا بھومی ادھگرہن والا کانون اورڈنینس ان کا آیا تھا اب دیکھو کتنی بے شرمی ہے یہ سرکار ہے جو پاور میں آتی ہے یہ کہہ کے لکھ کے آتی ہے کہ ہم کسی پرائیویٹ کمپنی کے لیے سرکار جمین ادھگرہن نہیں کرے گی دیش میں کہتی ہے ہریانہ میں بھی بی جے پی کے منیفیسٹوں میں لکھا ہے اور آتا ہی پہلا کام کیا کرتے ہیں کمپنیوں کے لیے ادھگرہن کرنے کے لیے ادھگرہن لاتے ہیں یہ جو سارا ادھگرہن دیش کہ بھئی کسان کو جو روز سے زیادہ راہت دے دی تھی کمپنی والے کہہ رہے تھے نہیں جی اتنا پیسہ کسان کو کیسے دیں گے تو اب موڈی جی نے کانون بنایا کہ ٹھیک ہے پرائیویٹ کمپنی اپنا کر سکتی ہیں جو کرنا چاہیں صرف پرائیویٹ کمپنی کے لیے کسان کی جمین ادھگرہن کرنے کے لیے کانون بنایا ہے کسان کے ساتھ کس کس طرح کا دوخہ ہوتا ہے آپ سوچو بی جے پی پاور میں آتی ہے یہ لکھ کے آتی ہے مینی فیسٹوں میں لکھا انہوں نے کہ کسان کی لاغت کے اوپر پچاس پرسنٹ سوامین آثان آئیو کی ریپورٹ کی بات تھی اور سپیسپیکلی یہ پرویشن تو انہوں نے صاف لکھا بلیک اینڈ وائٹ میں اپنے مینی فیسٹوں میں کیپ کسان کی اگر بارہ سو روپے لاغت ہے کنک کی تو ہم اٹھارہ سو سو کیے مد دیں گے کیا کیا کچھ نہیں بڑھایا دس روپے بیس روپے بڑھا دیا حالی میں جو دھان پر ایم ایس پی پچاس روپے بڑھائی اس کے بعد بھی کسان لگاتار یہ ہی بات کر رہے تھے کہ ایم ایس پی نہ بڑھا کر جو وعدہ کیا گیا تھا اب اسے پورا کریں اور اس سے بھی خراب بات کیا ہوئی نمیت انہوں نے سپریم کورٹ میں ایفی ڈیوٹ دیا ہے سرکار نے کیا کہا ہے کہ جی یہ پچاس پرسنٹ زیادہ لاغت کے اوپر دینا ہے تو ایمپوسیبل ہے جی ہوئی نہیں سکتا ہے تو پینیفیسٹوں میں ایک چیز کہتے ہیں سپریم کورٹ میں ایفی ڈیوٹ دے کے الٹی بات کہتے ہیں اتنا انبھوکھا کسان کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ کسانوں کو بھی کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں سے جاگرک رہنے کی ضرورت ہے چونکہ کسان جب چناب نزدیک آتے ہیں پارٹیاں ان سے تمام وعدے کرتی ہیں کسان ووٹ دے دیتا ہے جات پات کے آدھار پر بھی کہیں نہ کہیں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو تھاگا محسوس کرتا ہے یہ بات سچ ہے الیکشن کے ٹائم کسان کی جات آ جاتی ہے باقی چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد میں الیکشن کے بعد اسے لگتا ہے لو جی میں تو بالکل تھاگا گیا اس لیے کسان کو کسان کے روپ میں ایک طاقت کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اور کسان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جو جمیدار ہے جو جس کے پاس جمین نہیں ہے جو پٹے پر لیتا ہے پٹے پہ ہے کرائے پہ لیتا ہے بٹائی پہ لیتا ہے اور جو بھومی ہن وزدور ہے یہ سب کسان ہے آج اس پورے کسان کو ایک ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے تو آپ اپنے سبھیان کے ذریعے کس طرح ان کو جاگرک کریں گے خالی مٹی لینے بھر سے اس کو دلی جا کر کے رکھ دینے بھر سے اور سانسدوں کو یاد دلانے بھر سے کیا کسان جاگرک ہو پائے گا یہ سب چھٹ چھٹے قدم ہیں پہلا قدم ہم نے جو اٹھایا ہے وہ یہ کہ مٹی لینے سے پہلے گاؤں میں جا کے سمجھاتے ہیں کسان کو جو ہماری چار بڑی مانگے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی اس بل سے موڈی جی کے بل سے کیا نقصان ہو رہا ہے ہمارے بچے پوتے ان سب کے پاس کچھ نہیں بچے گا کسان کے پاس آج لے دے کہ ایک ہی پراپرٹی ہے جمین اور تو کچھ ہے نہیں کسان کے پاس اب اس کو بھی کھنچ رہے ہیں کیا اثر پڑے گا دوسرا ہم کہتے ہیں سرکار روجگار کی گارنٹی دیتی ہے سرکار ایڈیوگیشن کی گارنٹی دیتی ہے تو سرکار کسان کی کم سے کم کمائی کتنی ہونی چاہیے اس کی گارنٹی کیوں نہیں دے زیادہ نہیں کہتے سرکار اپنے سب سے چھوٹے سے چھوٹے کرمچاری کو کم سے کم تنخہ کتنی دیتی ہے ہم کہتے ہیں بس کسان کی اتنی انکم ہو جائے آج کی تاریخ میں سرکار اپنے کرمچاری کو کم سے کم کم سے کم ساڑھے سولہ ہزار تنکہ دے رہی ہے ہم کہتے ہیں کسان کی پندرہ ہزار تو انکم ہو جائے تیسری چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فصل کا نقصان ہوتا ہے اس کا محافظہ تو کسان کو ٹھیک سے ملنا چاہیے آپ کی گاڑی میں اگر کچھ ہو جائے میری گاڑی میں کچھ ہو جائے کوئی کمپنی نہیں کہے گی جب تک دو ٹائر نہیں ٹوٹیں گے تب تک ہم کمپنسیشن نہیں دیں گے کسان کو کہتے ہیں جب تک آدھا فصل آپ کی برباد نہیں ہوگی کوئی محافظہ نہیں ملے گا اب یہ کوئی طریقہ ہے کہنے کہ یہ چیزیں اگر اوگندر یہ پچھلے کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لینڈلیس ہے جو بھومی ہین ہے اس کو دو اکڑ جمیل ملنے چاہیے تو یہ ہم مدے لے کے جا رہے ہیں ان مدوں کے جنیے کسان میں چیتنا جگہ رہے ہیں جب تک کسان کی چیتنا نہیں آئے گی جب تک اس کے دماغ میں نہیں آئے گا جو آپ بات کہہ رہے تھے جب تک جات برادری سب چکوں میں پھسا رہے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا تو چیتنا پھیلائیں کسانوں کے الگ لگ برگوں کو ایک دوسرے سے جوڑیں پنجاب کے کسان کو ہریانہ کے کسان سے جوڑیں اور ہریانہ پنجاب والے کو کرناٹکا والوں سے جوڑیں اچھا ایک چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایک کھلا پتر آپ نے سرکاروں کو لکھا ہے پریوہر منترالے کو لکھا ہے اس پتر میں آپ کی طرف سے کئی باتیں کہیں گئی ہیں خاص کر سڑک بنانے کو لے کر کے جو زمین لی جاتی ہے پچھلے کچھ دن کے اگر ہم بات کریں کسان پہلے اگر سڑکوں پر اترتا تو بجلی کو لے کر کے اترتا تھا ایم ایس بھی کو لے کر کے اترتا تھا لیکن آج دیش پر میں حالات یہ ہیں کہ کسان اپنی زمین بچانے کے لیے یا پھر اس کے اجت معافضے کے لیے سڑکوں پر ہے سوچو کتنی بری حالت ہے کہ مطلب آخری چیز جو بچی ہے اپنی لنگوٹی اس کو بچانے کے لیے کسان اس ٹائم لڑ رہا ہے ہم نے چٹھی لکھی نیتن گڑکری جی کہ چٹھی کیا ہے کہ گڑکری جی آپ دیش کے سامنے کہتے ہو کسان کے بارے میں بڑے چنتی ہیں تو بہت اچھی بات آپ کہتے ہو کہ آپ یہ نیا عدیادش اس لیے لائے تاکہ کسان کو تیرہ نئے ایکٹ کے اندر بھی کسان کو معافضہ مل سکے اب آپ اپنی منسٹری دیکھو گڑکری جی آپ کی منسٹری ہے ہائیوے کی سرکار آپ کا فرض یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہو نا کہ ہائیوے میں پہلے کسان کو کمپنسیشن اچھا نہیں ملتا تھا موڈی جی آرڈیننس لے آئے ہیں تاکہ ہائیوے میں بھی کسان کو فائدہ ملے آرڈیننس موڈی جی لاتے ہیں اکتیس دسمبر دو ہزار چودہ کو جو ایک جنوری دو ہزار پندرہ سے لاغو ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک جنوری دو ہزار پندرہ کے بعد کوئی ایکویزیشن نہیں ہونا چاہیے جس میں کسان کو پورا جو نیا فائدہ ہے نہ ملے یعنی کہ سو پرسنٹ سولیشیم ملنا چاہیے جو سرکل ریٹ ہے اس کو دگنا کر کے اور اس کے اوپر سو پرسنٹ سولیشیم اور ملے اچھا ایک اور جو آپ کے شبچن تک ہیں وہ لگاتار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یوگند ریادب کسان نیتا بننے جا رہے ہیں چونکہ چنو کے دوران کسان ایک بڑا ووڈ بینک ہوتا ہے تو اس لیے کسانوں سے جڑے مددوں کو جو ہے وہ یوگند ریادب اٹھا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے نا بہت سچ کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں ہر کوئی کرے کسان پر پولیٹک سے راول گاندی بھی کرے نریندر موڈی بھی کرے پرکاش بادل بھی کرے اٹلیس دیش کو پتا تو لگے کون کسان کے بارے میں سچی بات کہتا ہے لوگ دیکھیں گے کسان اتنا مرک نہیں ہے دیکھے گا کون سچی بات کہتا ہے جو دیش کا بڑا سوال ہوگا اس پہ راجنیتی ہوگی ہونی چاہیے بس یہ ہے کہ سچائی اور امانداری سے ہونی چاہیے تو جب بھی کوئی بڑا سوال اٹھائیں گے آپ شدت سے اٹھائیں گے لوگ پلٹ کے کہیں گے اس لیے کر رہے ہو کیونکہ وہ اٹھائیں گے ابھی تو ہماری پارٹی نہیں ہے ہم صرف اس سوال کو اٹھا کے سنگھرش کر رہے ہیں یہی تو شب چند تک کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ عام آدمی پارٹی میں جو کچھ اندرونی حالات ہوئے اس کے بعد آپ الگ ہوئے اور اس کے بعد سے لگاتا چائے ہریانہ کی بات کریں پنجاب کی بات کریں تو جنادھار وہاں پر کہیں نہ کہیں جھٹانے کی کوشش یوگندر یادک کی طرف سے کسانوں کے ذریعے ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے نا میں تو سب کو کہتا ہوں کریں راہل گاندھی کی پارٹی چھوٹی ہوگی اس کو بھی جنادھار اپنا بنانا چاہیے موڈی جی کا جنادھار ایک سال پہلے تھا بڑا کھسک گیا ان کو بھی بنانا چاہیے سب لوگ کریں نا سارے لوگ کسان کے پاس جنادھار بنانے آئیں میرے جیسے بندے کی ضرورت ہی نہیں بچے گی اگر موڈی جی کو یاد آ جائے کہ ان کا جنادھار جا رہا ہے کریں اس کے اندر یہ بہت اچھی چیز لیکن یہ جنادھار تو کہیں نہ گئی لوگ صاحب چنوک کے دوران آبادی پارٹی کبان جب کشت تک کہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تھی اور ہریانہ اور پنجاب آپ کو دیا گیا تھا اور پنجاب کی اگر بات کریں تیس فیزدی ووٹ پرٹیشت وہ آم آدمی پارٹی کے پالے میں گیا تھا لیکن اب جو پنجاب کی آم آدمی پارٹی کے اندرونی حالات ہیں لگاتار اگر ڈاکٹر دلجید سن جی کی بات کرے تو ان کو لے کر جو گھماستان ہے گاندھی جی کو لے کر جو گھماستان ہے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے خاص کر آم آدمی پارٹی کے نیتاؤں کا کہ یوگیند ریادب کہیں نہ کہیں ان تو تمام سنتوشت نیتا ہیں ان کو سادھنے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب کی جنتہ نے پچھلے سال اتنا بڑا بھروسہ کیا آم آدمی پارٹی پہ کوئی میرا چیرہ دیکھ کے نہیں کیا کسی کا چیرہ دیکھ کے نہیں کیا جنتہ پریشان تھی کوئی راستہ دیکھ رہی تھی یعنی کالیوں سے تنگ تھی اور کانگریس کے پاس واپس جانا نہیں چاہتی تھی اچھانا کہ نیا بچہ آ گیا جنتہ کو لگا کہ یہ ماندار ہے اس کو پنجاب کی جنتہ نے بھروسہ دیا لیکن افسوس ہی ہے کہ پنجاب نے جتنا بھروسہ کیا عام آدمی پارٹی نے اس کے نترت انہیں پارٹی بھی کیوں کہوں نترت انہیں پلٹ کے پنجاب میں اس کا ایک پرسنٹ بھی بھروسہ نہیں کیا وہی دلی دربار دلی میں بیٹھ کے فیصلے کرنا وہی تگلکی فیصلے دلی میں بیٹھ کے کرنا یہ پنجاب میں نہیں چل سکتا اور کہیں دیش میں چل جائے اتر پردیش میں چل جائے مدر پردیش میں چل جائے پتہ نہیں پنجاب کو آپ دلی دربار سے نہیں چلا سکتے پانچ سو سال سے دلی کے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے نہ مغلوں کو یہ بات سمجھ آئی نہ اندرا گاندی کو یہ بات سمجھ آئی اور لگتا ہے اس بار یہ نئی طاقت والے آم آدمی پارٹی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے پنجاب کی اپنی کلچر ہے پنجاب کی اپنی آئیڈنٹیٹی ہے اپنی پہچان ہے اپنی انک ہے اور جن لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یوگندر یادب کے کہنے سے کر رہے ہیں یہ دھرم بیر گاندی کی اتنی پبلک لائف ہے جتنی یوگندر یادب کی لائف نہیں ہے دھرم بیر گاندی میرے کہنے سے چلیں گے ان لوگوں کا اپنا قد ہے دھرم بیر گاندی کسی آم آدمی پارٹی کے بنایا ہوا شخص نہیں ہے اس کا پنجاب میں پہلے سے قد ہے یہ سب چیزیں اس کی مثال ہیں کیوں دھلی کبھی سمجھ نہیں سکتے لیکن یوگندر جی جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے قریبی تھے ان کو آم آدمی پارٹی سائیڈ لائن کر رہی ہے ڈاکٹر دلجیز سنگھ اب یہ کدھارنٹ پیچھے دیکھنے کو ملا جو کہ انشاثنت کمیٹی کی طرف سے وہ کاروائی کی گئی اور اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ پنجاب میں چونکہ چناب نزدیک آنے والے ہیں اور ایسے میں عام آدمی پارٹی کی کوشش ہے کہ اپنے جو دھلی کے ہی لوگ ہیں ان کو لاکر کے ہاں کھڑا کے آ جائے حالی میں جو ایک تیرہ لوگوں کی ٹیم تیرہ لوگ سبہ شیطروں کے لیے ذمہ داری لے کر آئی وہاں سے وہی میں ساری بات کہہ رہا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز یوگندر جیادب نہیں ہے امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر درجی سنگھ بھی نہیں ہے بہت اچھے آدمی ہیں اور وہ بھی اگر کوئی بھی انہیں جانتا ہے تو وہ کسی یوگندر جیادب کے گینے سے کچھ نہیں کرتے اصلی بات یہ نہیں ہے کون پرسنیلیٹی ہو کون کیا ہو پچاس سال بعد سب بھول جائیں گے لوگ اصلی بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو ایک وکلپ کی ضرورت ہے انہوں نے اچانک کہیں روشنی دیکھی لوگ اس کی طرف گئے اور جن کے ہاتھ میں روشنی تھی وہ اس کو ڈھک کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پرابلم ہے جو امید ہے پنجاب کو آج بھی پنجاب کے لوگ اکالیوں سے درست ہیں کونگریس کی طرف جانا نہیں چاہتے تو کیا کیا اگلے اگلے ڈیڑھ سال میں ایک اور وکلپ لوگ سبہ چناؤ کے دوران تو ملا تھا کیا اگلے ڈیڑھ سال میں جب ادھان سبہ چناؤ ہیں پنجاب کی جنتہ کو ایک اور وکلپ ملے گا یوگیندریادف کی اگلائی میں پھر میں کہتا ہوں پرسنیلیٹی امپورٹن نہیں ہے جو جس طرح کی یہاں پہ کام ہو رہے ہیں اور ڈلی دربار کی کلچر جس طرح سے یہاں پہ چل رہی ہے وہ اپنے آپ نیچے سے ایک بدرو اس کے خلاف پیدا ہو رہا ہے یہ اس سچے کارکرتا کا بدرو ہے جس نے یوگیندریادف کا چہرہ بھی نہیں دیکھا شاید دیکھنا بھی نہیں چاہتا وہ اس کا بدرو ہے جس کو لگتا ہے کہ میں تو گھر سے آیا تھا کچھ بڑے کام کرنے کے لیے اور یہ لوگ ڈلی سے آ کے میرے اوپر راج چلا رہے ہیں تیرہ لوگوں کو ڈلی سے بھیج دیا گیا ہے سپروائز کرنے یہ مطلب جن لوگوں کو شاید پنجاب کی پولیٹکس کی اکل نہیں ہوگی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا میرے خیال سے زیادہ ہے نہیں انہیں چیزوں کی وجہ سے پنجاب کا کارکرتا چڑھتا ہے لوگ سبا چناؤ کے دوران یہ بھی کہا جاتا تھا کہ گائیکوں کی کلاکاروں کی پارٹی بن کر رہے گئی ہے پنجاب میں گائیکوں کا اپنا مہتو ہے اسے میں چھوٹا چیز نہیں مانتا لیکن اس میں پیچھے گمبیرتا ہونی چاہیے اس کی ایک پولیٹکس ہونی چاہیے اگر پولیٹکس نہیں ہے تو پھر وہ تماش بھی نہیں ہو جاتی ہے اسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے پنجاب نے تمام غلطیوں کے باوجود عام آدمی پارٹی کو بھروسہ دیا بہت امید جگائی عام لوگوں نے جس طرح کا سہارا عام آدمی پارٹی کو دیا تو پندیش میں کسی اور نے نہیں دیا عام آدمی پارٹی کا فرض بنتا تھا اس کے لیڈروں کا فرض بنتا تھا کہ جتنا پنجاب میں اس میں بھروسہ کیا وہ تھوڑا سا بھروسہ پنجاب میں بھی کر لیتے وہ نہیں ہوا ہے وہ سب سے بڑا سوال ہے اور اس کو لے کے نیچے سے ٹوٹ ہے نیچے سے گھٹن ہے کتنے لوگ میرے کو فون کر کر کے بولتے ہیں کہ اس گھٹن میں رہا نہیں جاتا کیا کریں تو یعنی کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو عام آدمی پارٹی سے الگ ہو سکتے ہیں جو میں سنتا ہوں جو میں پڑھ پاتا ہوں وہ تو یہی اشارہ کر رہا ہے کہ نیچے بہت گھٹن ہے جن لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس پارٹی کے لیے لگایا اس لیے نہیں کہ انہیں کچھ ملے گا اس لیے کہ پنجاب کچھ بدلے گا پنجاب کے پاس ایک نیا راستہ آئے گا وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی بھی اسی نقشے قدم پہ چل رہی جیسے دوسری پارٹی یعنی کہ وکلپ جو پنجاب کی جنتا کو کئی نہ کئی ملتا دکھائی دے رہا تھا وہ پہلے ہی بکھر رہے ہیں ایسا لوگ نیچے سے محسوس کر رہے ہیں اور یہی آج کی تاریخ میں ایک لوگوں کے پاس جلما ہے کہ وہ کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ کوئی وکلپ ملے ان اکالیوں کا کانگریس کا اور جو وکلپ دینے والے تھے وہ نہیں چاہتے وہ بھاگ رہے ہیں دوسرے کام کر رہے ہیں تو ایسے میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب نیتا لوگ وکلپ بنانے میں فیل ہو جاتے ہیں جنتا اپنی طرف سے کچھ منا لیتی ہے یہ امید آج بھی مجھے ہے تو شلیہ وقت ایک بریک ہے بریک کے بعد بھی ہمارے درشک جو ہیں وہ کہیں نہ جائے بریک کے بعد بھی یوگیندریادف جیسے کچھ اور سوال